سمود نے ان کے شہروں کو آباد کیا اور وہاں آکے بڑے بڑے مکانات تعمیر کر لیے اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں اپنے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کو مبوس کیا صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی دعوت دی بدپرستی سے روکا حرام خوری سے روکا ملاوٹ سے روکا دغے فریب سے روکا ظلم سے روکا لیکن وہ سرکش تھے باز نہ آئے حضرت سالح علیہ السلام نے جب انہیں زیادہ وعید سنائی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی باتیں کرتے ہیں تو سالح علیہ السلام ہمیں کوئی موجزہ دکھاؤ اور موجزہ کی شرط یہ رکھی کہ یہ سامنے پہاڑ ہے ہم نے ان پہاڑوں کے اندر نقش و نگار کیا اگر آپ مفسرین کو پڑھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ قوم سموت نے جو مکانات بنائے تھے ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ پتھروں کے اندر نقش و نگار بناتے تھے اور بڑی باریکی سے بناتے تھے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ جیسے ہم نقش و نگار بناتے ہیں جیسے ہم مصوری کرتے ہیں اگر تمہارا خدا ہے اور جیسے تم بتاتے ہو وہ کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ قدرت رکھتا ہے تو ہمارے نقش و نگار کے مقابلے میں وہ ایک اونٹنی نکالے اور اونٹنی کی شرط یہ ہے کہ وہ دس ماہ کی حاملہ ہو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت اتا فرما اور اس موجزے کو رونو ما فرما اور یا اس کے ذریعے اطاعت کریں اور اگر اطاعت نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب برحق ہے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی اور یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اب وہ قوم دیکھ رہی ہے اور ان کے سامنے پتھر کے پہاڑ ہیں جہاں انہوں نے نقش و نگار کر رکھے ہیں ایک چٹان کو چیرتی ہوئی ایک زندہ اونٹنی وہاں سے برامد ہوئی اب اونٹنی کس چیز کی بنی ہوئی تھی وہ تو بظاہر پتھر سے نکلی تھی جاندار تھی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اسے اپنی نشانی بنایا تو اس اونٹنی کے لیے یہ فرمایا کہ ہاتھ ہی ناکت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے اور تم اسے برائی کے ارادے کے ساتھ وَلَا تَمَسُّهَا بِسُّئِنْ برائی کے ارادے کے ساتھ اگر تم نے اس کو چھوا تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا کچھ لوگ اس موجزے کو دیکھ کے ایمان لائے اور جن کے دلوں پہ مور تھی وہ اسی طرح اپنی سرکشی پہ اپنی نافرمانی پہ ڈٹے رہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں شیطان نے ایک فتنہ اٹھایا اور وہ فتنہ یہ اٹھایا کہ کچھ لوگوں کو کائل اور مائل کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قیدار قیدار نے اس اونٹنی کی کونچیں کاتی جہاں وہ چرنے آئیوئی تھی اور اسے قتل کر دیا اور جو اونٹنی کا بچہ تھا وہ وہاں سے پہاڑوں کے اندر بھاگ گیا اور غائب ہو گیا کچھ لوگ گئے اسے تلاش کرنے مگر وہ نہ ملا اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مجھے ڈر تھا تم نے وہ ہی کیا اب تین دن تمہیں محلت ہے جو عیاشی کرنا چاہتے ہو کر لو تین دن بعد اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ تین دن کے بعد اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا اس عذاب نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لیا اور وہ یوں پڑے تھے جس طریقے سے وہاں پہ ہوں بھی نہ میرے بھائی اور بزرگو قرآن مجید میں دو سٹیٹمنٹس ہیں ایک سٹیٹمنٹ سورہ عراف میں سورہ شمس میں سورہ ہوت میں ہے جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ ان سب نے اونٹنی کو قتل کیا اور دوسرا سٹیٹمنٹ سورہ قمر کے اندر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کے لیے کہا فنادو صاحبہم فتعاتا فعا کر ایک شخص تھا جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا تو اب کچھ صورتوں میں بوری قوم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب نے قتل کیا اور ایک مقام پہ ایک شخص کو کہا گیا کہ اس شخص نے قتل کیا تو اتراز کرنے والوں نے کہا کہ یہاں تو تضاد ثابت ہوتا ہے قرآن ایک جگہ کہتا ہے ان سب نے قتل کیا دوسری جگہ کہتا ہے ایک شخص نے قتل کیا تو علماء نے اس کا جواب دیا جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ایک مقام نہیں ہے بلکہ کئی مقام پہ تمہیں یہ نظر آئے گا کہ جرم ایک شخص کرتا ہے قوم کے اندر بے عدب ایک شخص ہوتا ہے قوم کے اندر سزا سب کو ملتی ہے قتل قیدار نے کیا تھا مگر باقیوں کی خاموشی باقیوں کی تائید اور باقیوں کا قیدار کے ظلم پہ سمجھوتا کرنا اس ساری قوم کو اس کے اندر شامل کرتا ہے کہ وہ اس قتل کے اندر شامل تھے اس لیے میرے بھائیو اور بزرگو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے عدب ایک شخص ہوتا ہے سزا سب کو ملتی ہے اور دوسری بات یہ یاد رکھیں میرے بھائیو اور بزرگو کہ یہ تو واقعہ تھا جو گزر گیا اس سے جو ظاہری اسباق ہیں وہ یہ اخذ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پہ کسی موجزے کو رون اما کرتا ہے اور اس موجزے کے رون اما ہونے کے بعد بھی اگر وہ قوم اس موجزے کو جھٹلاتی ہے اس نشانی کو جھٹلاتی ہے اللہ کی طرف سے آنے والے اس انعام کی تقزیب کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پہ اپنی گرفت کرتا ہے ان پہ عذاب آتا ہے دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے نبی کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیمبر کی پیروی چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیمبر کی نشانی کو جھٹلاتے ہیں اس قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور تیسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے جو لوگ انکار کرتے تھے قرآن کے موجزے سے انکار کرتے تھے قرآن کے موجزے کو جھٹلاتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم میرے نبی کے موجزے کو جھٹلا ہوگے اس پہ نازل ہونے والی کتاب کو جھٹلا ہوگے تو یاد رکھو اس دنیا کے اندر بھی تمہارا مقدر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہارا مقدر رسوائی ہے